دوستو اگر آپ اپنے کھانے پینے پر صحیح طرح سے دھیان نہیں دیں گے تو آپ کو خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے خون کی کمی ہونے پر جسم صحیح طرح سے کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اندرونی کئی طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں جیسے کمزوری، چکر آنا، سستی، تکاوٹ اور بالوں کا جھڑنا وغیرہ اگر آپ کو اپنے اندر ایسی علامات دکھائی دینے لگے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو خون کی کمی ہو گئی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج کل بہت سے لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے انسانی جسم میں کئی بیماریاں ہونے لگتی ہیں کئی بار ایکسیڈنٹ یا کوئی بیماری ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے کتنی بھی خون کی کمی ہو اگر آپ ان چیزوں کو اپنے خانے میں شامل کر لیں گے تو کچھ ہی دنوں میں خون کی کمی دور ہو جائے گی خون کی کمی مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اگر آپ کے ناخون سفید ہیں تو آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے اگر جسم میں آئرن کی کمی ہوگی تو ہیموگلوبن کم ہوگا جس سے جسم کو ملنے والی آکسیجن میں بھی کمی ہونے لگے گی اگر آپ کا بھی ہیموگلوبن کم ہے تو آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جن میں آئرن کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے آئرن ایسا منرل ہے جو جسم میں خون بناتا ہے اور اس کی کمی سے ہی خون کی کمی ہوتی ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی گریلو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا استعمال کر کے آپ بہت ہی جلد خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں چلیے جان لیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں نمبر ایک آملہ آملہ میں بھرپور مقدار میں آئرن پائے جاتا ہے اس لیے اس میں ہموگلوبن لیول کو بڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے آملے کا مربع ایک دوائی کی طرح کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے خون بھی صاف ہوتا ہے آپ نے اس کا استعمال صبح خالی پیٹ یا شام کے وقت کرنا ہے تین دانے آملہ کے مربع کے کھا کر اوپر سے ایک گلاس دودھ پی لیں اس کا استعمال لگتار تیس دن تک کرنا ہے نمبر دو انار انار میں آئرن بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے یہ پھل جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کر کے ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے یہ خون میں ہموگلوبن کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور اس کے بہاو کو ٹھیک کرتا ہے ویٹامین سی اور آئرن سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ پھل اینیمیا کی علامات سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے خون کی کمی سے چھٹکارا پانے کے لیے صبح ناشتے میں ایک انار ضرور کھانا چاہیے نمبر تین گڑ گڑ میں آئرن بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے اگر آپ کے جسم میں بھی خون کی کمی ہے تو آپ گڑ کا استعمال کر کے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں گڑ میں خون صاف کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے گڑ کے استعمال سے ہم خون کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں لگتار تیس دن تک صبح خالی پیٹ ایک چھٹا سا ٹکڑا گڑ کا کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے نمبر چار کشمش کشمش میں آئرن بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے اس لیے اس کا استعمال کرنے سے خون کی کمی بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال کرنے سے جسم سے زہرل مادے بھی باہر نکل جاتے ہیں اگر آپ تیس دن تک بھیگی ہوئی کشمش کا استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی رات کو آدھی موٹی کشمش کو پانی میں بھگو دینا ہے اور صبح اٹھ کر کشمش کو چبا چبا کر کھانا ہے اور اوپر سے پانی بھی پی لینا ہے نمبر پانچ خجور خجور میں بھرپور مقدار میں آئرن پائے جاتا ہے اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو آپ خجور اور دودھ کا استعمال کر کے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں رات کو ایک گلاس ابلے ہوئے دودھ میں تین خجور ڈال کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر خجور کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں یہ بات یاد رکھیں آپ نے دودھ گرم نہیں کرنا ہے اگر آپ تیس دنوں تک اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں چاہے جتنے بھی خون کی کمی ہوئی وہ پوری ہو جائے گی روزانہ دودھ کے ساتھ خجور کھانے سے آپ کو اور بھی بہت سارے فوائد دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ